دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 35 بھائی 45 ہاؤس پلان کے 35 x 45 کا ہاؤس پلان سے ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو یہ موڈل میں نے زیادہ دلتو ہائٹ کلر کا بنایا ہے بس کچھ چیزیں گرین کر دی ہیں تو آپ ہماری سبسکرائبر تھے ان کے موڈل کو ڈیجائن کر رہا ہوں اس کا فرنڈ کی بات کریں تو 35 فٹ ہے سامنے سے 35 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو یہ 45 فٹ اوور آل اس کی لمبائی 45 فٹ ہے یہاں پر فرنڈ کا جو ایلیویشن دیا ہے یہ بہت ہی بہترین آپ دیکھ پا رہا ہوگے موڈرن ہوسٹ ٹائپ کا ہے یہ کوٹھی یا ویلہ ٹائپ کا بھی بول سکتے ہیں جہاں سے آپ انٹری کریں گے تو یہ ڈیجائننگ کے پارٹس ہیں سارے دیکھ پا ریلنگ وغیرہ بھی میں نے کافی ڈیجائننگ دار بنائی لیکن ریلنگ کا جو کاؤسٹ رہے گا کافی حد تک کم رہے گا کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ایٹو یا بریکس کی ہی ریلنگ بنی ہے اور کوئی ایکسٹرہ میٹریل یوزن نہیں کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پورے موڈل کی تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے پورا اندر کا انٹریریٹ کیا ہے اور اس کا سائز بغیرہ تو بنے لئے سوٹوں میں لگاتار میں اوپنے جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہے سوال ہوسٹ پلان اگر آپ نے ابھی تک سوال ہوسٹ پلان کو سبسکائب نہیں کیا اور میں آپ سے ایک announcement کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہماری پیڑ سرویس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارا description میں مل جائے گا what's up نمبر ہے آپ ہمیں وہاں پر contact کریں لیکن وہاں پر آپ کو contact تبھی کرنا ہے جب آپ یہ decide کر لیں کہ آپ کو گھر بنوانا ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں 50% payment advance لیتا ہوں تبھی آپ کی planning start کرتا ہوں لیکن payment آپ تبھی کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے تو اس میں لیکن آپ کو جو بھی services ہم دیتے ہیں اس میں 2D اور 3D planning proper طریقے سے beam column کا construction پورا detail دیتے ہیں تو آپ ایک بار ہماری پیڑ سرویس کا استعمال ضرور کریں تو اب ہم پورے model کو discuss کریں گے اس کا اگر ہم zoom کر کے اس model کو دکھاتے ہیں آپ کو تو سبسپلے اس کا ground floor میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دوستو یہ ground floor سیڈیو سے آپ اوپر جائیں گے تو سبسپلے بار اندر آپ کو آپ کو space مل جاتا دیکھئے گا یہ جو space ہے یہاں سے یہاں تک لگ بگ یہ آپ کا 8 سے 10 feet کا ہے جو ملتا بار اندر آپ کا اور یہ دوستو آپ کی designing کا part ہے یہ دیکھیں جگ جگ motion کا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تو یہ designing کے parts ہیں یہ plurز دوستو میں نے دیئے ہے plur ہے اور جیسے آپ انٹری کرتے ہیں front میں آپ کو دو bedroom ملتے ہیں جس کے لیے میں نے window باہر سے دیا ہے جو کی تھوڑا designing کا part ہے اور یہ آپ کا پورا window glasses کا اندر ہے آپ انٹری کرتے ہیں یہاں سے تو main door آپ کو دیکھیں دوستو یہ ملنا ہوگا round کرکا یہ آپ دیکھیں گا یہاں پر میں نے door نہیں لگا ہے صرف cut کر دیا ہے اس کی جگہ چھوڑ دیا side میں دونوں آپ کو window ملتی ہے main door کے جیسے ventilation ہوگا proper طریقے سے آپ انٹری کرتے ہیں اندر تو جیسے آپ انٹری اندر کرتے ہیں تو آپ کو چار bedroom مل جاتے ہیں چاروں corner پر ہیں یہ ایک bedroom ہے ایک یہ ہے ایک یہ چاروں bedroom front میں دو ہیں اور back side میں دو ہیں side میں آپ کو مل جاتا ہے stairs یہ دیکھیں گا side stairs ہے جس سے آپ اوپر جائیں گے چھت پر اور یہ آپ کا living hall پورا مل جاتا بڑا سا یہیں سے پورے گھر میں انٹری ہوتی ہے دوستو وہ چاہیں bedroom میں ہو لیٹ بات میں ہو یا stairs میں ہو تو چاروں bedroom میں بھی یہیں سے انٹری ہے دیکھیں گا یہ door اس bedroom کے لیے یہ door اس bedroom کے لیے ہے اور front والے جو دونوں bedroom میں دو دو window دیا ہے ایک باہر سے اور ایک side سے تو یہ تو ہوگی front والے room کی بات اگر آپ ان والے roomوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی door یہی living hall سے الگ الگ دیا ہے window بھی دیا ہے اور سب سے front سامنے اگر ہم بات کریں یہاں پر دو late and bath میں نے create کی ہے کیونکہ جگہ کافی بڑا ہے گھر بھی کافی بڑا تو دو late and bath create کی ہے side میں stairs create کی ہے stairs کی نیسے آپ اپنا store room بنا سکتے ہیں اور front is there side میں اگر ہم بات کریں left and side میں آپ کا بڑا سا kitchen بنا کر دیا ہے door اور window دیا ہے ventilation کا کوئی problem نہیں ہوگا اگر آپ اور بھی اپنے گھر کو ventilate کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ میں یہاں پر جال رکھوا سکتے ہیں جس سے آپ کا گھر میں روشنی اور ہوا بغیرہ آتا رہے گا proper طریقے سے تو یہاں پر آپ کو چار ویٹ ڈو ملتے ہیں late and bath ملتا stairs اور اگر آپ car parking کی سوچ رہے ہیں اگر آپ car parking کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تو اس میں یہ لگ بک میں تو 112 فٹ پر پلر بنائے ہیں یہاں سے آپ سلوپ لگا دیں گے تو آپ اپنی car parking بھی کر پائیں گے لیکن تھوڑی اس کی چھوڑائی کا میں تو اسی کے according آپ اسے adjust کر دیں گے کیونکہ ان roomوں کی لمبائی بھی لگ بک تیرا تیرا فٹ ہے ان کو آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا تھوڑا shift کرنا پڑے گا پورا لیکن کیونکہ ہماری جو requirement تھی car parking کی نہیں تھی اس لیے میں نے اسی کے according یہ house create کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے second floor کی تو یہ دوستوز کا second floor ہے کچھ بھی design نہیں کیا چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا boundary اور front میں railing کا design دیا ہے یہ دیکھئے گا کچھ P.O.P کی designing ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ windows دیا ہے میں نے جیسے آپ کی railing کا look اور بھی بہتری لگنے لگے تو یہ پورا model ہے 35 x 45 میں جیسا بھی لگا آپ ہمیں comment کر کے بتا شکتے ہیں یا ہمارے اس ویڈیو کو like share ضرور کریں اور میں نے جیسا کہ یہ starting بتایا آپ ہمیں paid service کا استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں number آپ کو description میں ملے گا what's the number آپ contact کریں لیکن free والے personal blur contact نہ کریں اس کا آپ کو پشیز دھیار رکھنا ہے کیونکہ وہاں پر میں جب payment آپ سے کراتا ہوں تو 50% payment advance دینا ہوتا ہے تب ہی آپ کی planning کرتا ہوں اور دو دن کا سمایہ prox لگتا ہے اور آپ کا گھر بن کر ready ہو جاتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ share کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی doubt ہے تو ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching